ہم آپ کو ایک نئے بہت ہی سفید پینٹ کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں جی ہاں وہی پینٹ جو دیواروں پر کیا جاتا ہے نہ صرف یہ بہت سفید ہے بلکہ یہ اصل میں چیزوں کو تھنڈا کر سکتا ہے باہر شدید گرمی ہونے پر بھی ائر کنڈیشننگ کی طرح کام کر سکتا ہے جی ہاں اس پینٹ کے بعد آپ کو ایسی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اس پینٹ کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ گرین ہاؤس کیسے کام کرتا ہے ایک گرین ہاؤس جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پر سورج کی روشنی چمکتی ہے تو یہ باہر کی نسبت اندر سے زیادہ گرم ہو جاتا ہے اس کے کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سورج کی روشنی یہ شارٹ ویو لیند کی روشنی ہے شیشے سے گزر سکتی ہے یہ روشنی گرین ہاؤس کے اندر موجود ہر چیز سے یعنی پودو وغیرہ سے جذب یعنی ایبزورب ہو جاتی ہے اس عمل سے پودو وغیرہ گرم ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ سورج کی روشنی کو جذب کر لیتے ہیں اور پھر وہ بہت زیادہ ویو لیند میں گرمی یا حرارت دیتے ہیں اور یہ گرمی یا حرارت کی ریڈیشن جسو اردو میں تابتاری کہا جاتا ہے شیشے کے ذریعے باہر نہیں جا سکتی سمجھ لیں کہ گرین ہاؤس میں گرمی اندر پھنس جاتی ہے اور یہ بہت گرم ہو جاتا ہے اب یہ پینٹ اس گرین ہاؤس کے بلکل پر اکس طریقے سے کام کرتا ہے اس میں بیریم سیلپیڈ نامی مواد استعمال ہوتا ہے یہ بنانا کافی آسان ہے اس کے لیے ہمیں بیریم کلورائیڈ کی ضرورت پڑتی ہیں بیریم ایک ایلیمنٹ ہے کیونکہ پریارڈک ٹیبل میں کیلشیم کی ایک لکھ چھوڑ کے نیچے ہے اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے یہ پانی میں بیریم کلورائیڈ کو ڈیزولف کرتے ہوئے ایک سولوشن منا جاتا ہے اس سے آپ کو ایک بے رنگ سولوشن ملتا ہے اور پھر اس میں پتلا سلپیورک ایسٹ ڈالتے ہیں اور بیریم سلپیڈ جو کہ ناقابل حل یعنی انسولیبل ہے تو آپ کو چھوٹے چھوٹے بیریم سلپیڈ پریسٹل کا ایک طرح کا سنو سٹو ملتا ہے یعنی اس کو بنانے میں بیریم سلپیڈ کے مختلف سائز کے ذرات کا مکسٹر استعمال کیا گیا ہے اور اسے بائنڈر میں ملائے ہیں تاکہ آپ سفید پرنٹ بنا سکیں عام طور پر ہم جو سفید پرنٹ استعمال کرتے ہیں اس میں ٹائٹینیوم ڈائوکسائیڈ استعمال ہوتا ہے جو نظر آنے والی روشنی کو تو ریفلیٹ کرتا ہے لیکن الٹرابوائلٹ روشنی کو جذب کر لیتا ہے اور انفراریڈ روشنی کو بھی جذب کر لیتا ہے جس سے درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے لہٰذا اگر آپ کے پاس ٹائٹینیوم ڈائوکسائیڈ سے پینٹ کی ہوئی چیز یا دیوار ہیں تو یہ نظر آنے والی روشنی کو تو ریفلیٹ کرتی ہے لیکن یو بی یعنی کے الٹرابوائلٹ ریز اور انفراریڈ ریز کو جذب کرتی ہے جس کی وجہ سے جو سطح ہے وہ سورج کی روشنی کی وجہ سے گرم ہو جاتی ہے یہ نیا پینٹ سورج سے نکلنے والی روشنی سے تقریباً تمام ویو لینڈز کو ریفلیٹ کرتا ہے یعنی یو بی اور انفراریڈ کو بھی ریفلیٹ کرتا ہے تو سورج کی ساری ویو لینڈ دوبارہ واپس بھیج دی جاتی ہے اور انہی تمام مختلف سائز کے ذرات کی وجہ سے جو اس پینٹ میں موجود ہیں یہ پینٹ ٹائٹینیوم ڈائوکسائیڈ پینٹ سے کہیں زیادہ محصر ہے اور یہاں دلچس بات یہ ہے کہ بیریم سلفیٹ انفراریڈ میں ٹرانسپیرنٹ ہے لہٰذا پینٹ کے نیچے جو کچھ بھی ہے اس سے نکلنے والی حرارت یا گرمی بیریم سلفیٹ پینٹ سے گزر کر خلا یا فضا نہ پھیل سکتی ہے اس کا مطلب پینٹ کے نیچے جو دیوار یا چھت ہے وہ جو حرارت یا گرمی دے رہا ہے وہ گھر کے اندر آنے کے بجائے باہر جا رہی ہے لیکن اس پینٹ سے سورج کی روشنی سے کوئی حرارت یا گرمی گھر میں داخل نہیں ہو رہی یہ ایک بہت ہی کمال کی چیز ہے لہٰذا باہر کی ہوا یا سورج کی گرمی کتنی بھی ہو آپ کا گھر اس پینٹ کے بعد سرد اور تھنڈا ہو سکتا ہے اسے ریڈیٹیو پولنگ کہا جا سکتا ہے یہاں تک کہ سردیوں میں جب واقعی بہت تھنڈ ہوتی ہے پینٹ کے نیچے کی سطح پینٹ سے زیادہ تھنڈی ہو سکتی ہے مشورہ یہ ہے کہ اگر ہم سب اپنے گھروں کی چھتوں کو اس پینٹ سے سفید رنگ دیں تو یہ ہمیں توانائی یا انرڈی کا کوئی ذریعہ استعمال کی بغیر گھر کو تھنڈا رکھنے کا واقعی ایک موسر طریقہ فرہام کرے گا بلکل اسی طرح اس طریقے سے ہم ائر کنڈیشننگ سے گھر کو تھنڈا کرتے ہیں یعنی اس کی بدولت ہمیں بھاری بجڑی کے بلو سے چھٹکارہ ملے گا اور یہ ہمارے لیے کاربن ڈائوکسائیڈ کے آخراج میں اضافہ کی بغیر رہنے کے لیے ایک اچھا تھنڈا محول فرہام کرنے میں واقعی ایک بہت بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے جو گلوبل ورمنگ کے منحی آسراتوں ختم کرنے میں حصہ ڈالیں شکریہ